السلام علیکم ٹوپک ہے وصوصے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں منفی خیالات ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ایسے خیالات ہمیشہ ہمارا ذہن خراب کرتے ہیں دن نہیں کیونکہ شیطان سب سے پہلے آپ کے دماغ پر حملہ کرتا ہے کیونکہ دماغ جسم کا وہ حصہ ہے جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے ہمارے خیالات کو ہمارے کاموں پر جو ہمیں آرڈر دیتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں یا یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ نہیں اللہ تو دل میں رہتا ہے اس لئے شیطان وہاں کبھی بھی نہیں جاتا وہ سب سے پہلے آپ کے مائن پر اٹیٹ کرتا ہے کیونکہ آپ جب ایک ہی چیز کو باربر سوچتے ہیں تو وہ واقعی میں آپ کو حقیقت لگنے لگتی ہے حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی دلوں میں وصفہ سے تب پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ شیطان کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کریں جب آپ اپنا آپ اسے صوب دیتے ہیں اس لئے جب بھی کوئی منفی خیال آیا اللہ کو لے کر تو فوراں اپنا مائنڈ ڈائیوٹ کر کیا کریں اور ان چیزوں کو دیکھا کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں شیطان آپ کو آپ کی آخری سانسر یعنی پینیپولیٹ کرتا رہے گا وہ آپ کے ذہن سے کھیلتا رہے گا آپ کو ڈراتا رہے گا لیکن آپ نے اپنا ایمان اتنا مضبوط اتنا ہے کہ آپ نے اپنے ڈر سے بھی ڈرنا نہیں ہے جب آپ سوچ لیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو یقین کریں آپ کو کام کیسے کر لیں گے آپ کو خود بھی پتا نہیں جلنا بس ساری بات آپ کی سوچ کی ہے اس نے توقع سے کھڑے رہنا ہے گرنے نہیں دینا خود کو کیونکہ جو اللہ کے بہت خریب ہوتے ہیں وہ شیطان کو پسند نہیں ہوتے اور یوں وہ انہیں اللہ سے دون کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے ایسی کی تیسی کر دینی ہے لیکن شیطان کو آپ کو لیکن دمیان سے سب پیسہ بنانے نہیں دینا